دیفنس فیلڈ کے محسس دوستو اسلام علیکم کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جیف سیونٹین تھنڈر کی سپیر پارس ہی نہیں ہے دوستو در حقیقت یہ خبر بالکل جھوٹی تھی اور ایسا اس لیے انڈیا کے طرف سے کہا گیا تھا کیونکہ آئے روز کہیں ممالک پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر کو لینے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن دوستو ایرو انڈیا دوزار اکیس کے بعد یہ تمام بھارتی چالنے ایک دم سے ہی ختم ہو گئی ہیں بلکیاب آگے ایسی خبرے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ بھارت کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے ہی تیجس کو ایک ناکارہ ٹین کا ڈبا قرار دے دیا ہے اور تیجس کو بنانے والی کمپنی ہندوستان ایرنیٹیکل لیمیٹر کو بھی کافی بورا بلاک آ گیا ہے دوستو بھارتی تیجس کی اس قدر کھٹارہ تیارہ ہے اس کا اندازہ پس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے سکسٹی پرسن سے زائد تیجس ائرکرافٹ اس وقت گراؤنڈ میں پڑے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم تیجس تیارے کے مزید تعریفیں کریں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تیجس تیارہ انڈیا کے لیے کس قدر شرمندگی کا بیس بان چکا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ وقت پہلے انڈیا کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ بارتی فضائیہ 83 تیجس ایم کی ون اے تیاروں کے لیے ہندوستان ایرونیٹکا لیمنٹر کے ساتھ ایک ڈیل سائن کر لی ہے اور انڈیا فضائیہ کے لیے تیجس تیاروں کی ڈیویلمنٹ کا آگاز شروع ہو چکا ہے اور تقریباً دوہزار چوبیس تک انہیں انڈیا فضائیہ میں بھی شامل کر دیا جائے گا اب دوستو آپ بارت کی باگل پنتی کا اندازہ سباسی بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ تیجس تیارہ بھی بنا بھی نہیں تھا کہ بارت نے تیجس کے ڈول پیٹنے شروع کر دیے اور پھر ایرو انڈیا 2021 کا بھی نکات کر ڈالا اور کہا گیا کہ اب تیجس کے کرداروں کی بھی لینڈ لگ جائے گی لیکن انڈیا کے ارمانوں پر پانی تاب پھر گیا جب پوری دنیا کی ارفوسز نے بارتی تیجس کو کھٹارہ کہہ کر دودھکار دیا اور اس طرح ایرو انڈیا 2021 جس خواہش کو لے کر آرگنائز کیا گیا تھا وہ خواہش ہی بارت کی پوری نہ ہو سکی دراصل بارت چاہتا تھا کہ اس ایر شو کی مدد سے بارت بہت سے ڈیفینس آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن جب سب کچھ نکام ہو گیا تو بارتی ڈیفینس ملیسٹر راجنا سنگھ ہندوستانی ایرانیٹیکل لیمیٹڈ پر برس پڑے اور گصے میں تیجس کی ساری پول کھول کے رکھ دی ان کا کہنا تھا کہ جس ایٹی تری تیجس تیارے کے لیے ہندوستان ایرانیٹیکل لیمیٹڈ کے ساتھ سکس پوائنٹ ٹو فائب بلینڈ ڈالر کا مویدہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسا فائٹر جیٹ ہے جس کو بنانے میں سدارے کو پینتیس سال کا طویل عرصہ لگا ہے اور اب تاکہ سدارے نے جتنے تیجس ائرکرافٹ بنائے ہیں ان میں سے سسٹی پرسنٹ ائرکرافٹ بہت سی قرابیوں کی وجہ سے اب تاک گراؤنڈ میں ہی پڑے ہیں یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستانی ایر فوس کے آلہ دوداروں کے ساتھ ساتھ خود راجنات سنگھ بھی ان ایٹی تری تیجاس تیاروں کی ڈیل سے کچھ نہیں ہے راجنات سنگھ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایرکرافٹ دوہزار چوبیس میں ہندوستان ایرنیٹکا لیمٹیڈ نے انڈیا ایر فوس کو بنا کر دینے ہیں مگر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لگتا نہیں کہ دو ہزار تیس تک بھی ہندوستان ایرنیٹکا لیمٹیڈ یہ ایرکرافٹ انڈین فضائے کو ڈیلیور کر پائے گی دوستو بھارت کے اپنے دفاع وزیر کے جانب سے کی جانے والی اس طرح کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ابھی تیجس تیارے پر بلکل بروسہ نہیں ہے رائنہ سنگ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پینتیس سال بیورکریٹ اور سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے سیرکرافٹ کو بنانے پر خرچ ہوئے مگر یہ حقیقت نہیں ہے اس سیرکرافٹ کو بنانے میں جو تحقیر ہوئی وہ سرہ سر ہندوستان ایرنیٹکا لیمٹیڈ کے سوستی کی وجہ سے ہے بھارتی وزیر دفاع رائنہ سنگ کی جانب سے یہ تمام باتیں اس لیے کی گئی ہیں کیونکہ ایرو انڈیا دوزر اکیس میں تیجاز تیارے کو لے کر رائنہ سنگ جو امیدیں لگا کر بیٹے تھے کہ اس تیارے کو دوسرے مالک کی ایر فوسز بھی آپ حاصل کریں گی بھارت کا یہ خواب بلکل سیرے سے ہی چکنا چور ہو گیا ہے کیونکہ کسی بھی ایر فوسز نے انڈیا تیجاز تیارے میں دلچسپی نہیں لی خاص طور پر اس کے جدید ویرینٹ میں یہی وجہ ہے کہ اب انڈیا دیفنس منسٹر انڈوستان ایرنیٹی کا لیمیٹڈ پر برس پڑے ہیں اور ان کی جانب سے ہی تیجاز تیارے کے دھول کی پول کھول کے رکھتی گئی ہے دوستو اب نیچے کمنٹ سیکشن میں بہت سے انڈیاں لمبی لمبی چھوڑیں گے کہ تمہارے تو اپنے جیف سیونٹین تھنڈر بھی پنتالیس پرسنٹ سے زیادہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں تو میں ان پر ابھی صحیح یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر سے متعلق یہ خبر سرہ سر جھوٹی ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تا کوئی لینا دینا نہیں ہے در حقیقت یہ خبر انڈیا کی جانب سے پروپی گنڈا تھی تاکہ وہ پاکستانی جیف سیونٹین تیارے کو ڈی گریٹ کر سکیں کیونکہ دوستو کسی بھی ملک کی ایر فوس نے انڈیا تیجاز تیارے میں ذرا برابر بھی دلچسپ نہیں لی اور پوری دنیا پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر کے تیسرے بلاگ پر نظرے گارڈ کر بیٹے ہوئے تھے جس کے باعث انڈیا نے پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے شروع کر دیں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان کامیاب ہو رہا ہو تو اس کا بورا چانے والے ہمیشہ اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں تو دوستو اب تک کے اپ ڈیٹس کے لیے بس اتنا ہی اب اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو لائک کیا بغیر نہ جائیں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی موسیقی